نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمو او کما قال علیہ السلام مہترم حضرات سامین کرام میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شات مرمایا تم میں سے سب سے پہتر ہو شخص ہے جو قرآن سکھیں اور لوگوں کو سکھائیں اس حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعالیم کی اہمیت کو بیان کیا ہے اس حدیث میں سب سے پہتر شخص کو بتایا ہے جو قرآن سکھیں اور اس کو سکھائیں کیونکہ قرآن کی تعالیم بغیر انسان جلدگی ناملکن ہے قرآن کی تعالیم بغیر انسان جلدگی ناقش ہے قرآن کی تعالیم بغیر انسان ادھورہ ہے قرآن پاک اللہ کی مخدس اور محسس کتاب ہے موسیقی